موسیقی میرے مو کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے زبور انیس کی چودہ مسیح میں میرے تمام بھائیوں بہنوں بیٹیوں شالوم خداون میں آپ جیتے رہیں خداون یسو کے نام میں بڑھتے رہیں قوموں قبیلوں امتوں میں ترقی کرتے رہیں اسی طرح خدا کے کلام کو خدا کی آواز کو سنتے رہیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر قلیسیاؤں کے اندر قبول کرتے رہیں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں ہم کچھ دنوں سے خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں خداون کا چناو کہ خداون کس طریقے سے اپنے لوگوں کو چنتا ہے کس طریقے سے خدا اپنے لوگوں کو پوائنٹ کرتا ہے اور کس طریقے سے خدا اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے اور ہم کتاب مقدس کے اندر بہت سارے ایسے واقعات دیکھتے ہیں خدا نے نبیوں سے رسولوں سے کیا اور ان کو بھیجا آج خدا ہمیں بھی بھیجنا چاہتا ہے خدا آج ہمیں بھی آگے لے جانا چاہتا ہے تاکہ ہم بھی غیر قوموں کے لیے انجیلی بشارت کا کام کر سکیں اور خدا نے کچھ لوگ پہلے سے مقرر کیے ہوئے تھے عید عطیق کے اندر اور عید جدید کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان لوگوں کو پوائنٹ کیا ہوا تھا تاکہ ان کے ذریعے خدا کا کلام جو ہے وہ ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک پہنچے اور خدا جب بھی کلام کرتا جب بھی خدا اپنی آواز کو شیئر کرتا تو وہ نبیوں اور رسولوں کے ذریعے ہی کرتا تھا آج خدا اپنے لوگوں کے ذریعے کس طرح کلام کرتا ہے جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے کلام کر رہا ہوتا ہے جب خدا کے خادم خدا کے کلام کو سنا رہے ہوتے ہیں تو خدا ان کے ذریعے پاک روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے خدا کی قدرت خدا کی برکت جو ہے وہ تمام ان بھائیوں اور بہنوں پر آتی ہے تاکہ وہ خدا کے کلام کو سنے اور برکت پائیں اور خدا اپنے پاک روح کی تحریک سے خدا کے خادموں سے اپنے مو کا کلام جو ہے وہ مقبول ٹھہراتا ہے تاکہ لوگ خدا کے کلام کو سنے اور برکت پائیں آج چناؤ کے تعلق سے ایک اور خوبصورت ریفرنس میں کتاب مقدس سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یونہ کی کتاب میں سے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یونہ نبی جو ہے خدا کا سورما خدا کا خادم منادی کے لئے خدا اسے بھیجنا چاہتا ہے لیکن وہ خدا کی نافرمانی کر رہا ہے میں نے پہلے بتایا کہ جب بھی خدا نے کلام کیا اس نے پہلے سے ٹھہرایا کہ اس نے کس سے کام لینا ہے خدا پہلے سے جانتا تھا کہ وہ یونہ نبی سے کام لینے والا ہے آئے ہم کتاب مقدس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا مرکوم ہے ہم یونہ کی انجیل میں سے اس کا پہلا باپ اور اس کی پہلی دو آیات دیکھتے ہیں لکھا ہے خدا کا کلام یونہ بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اور اس بڑے شہر نینوہ کو جا اور اس کے خلاف منا دی کر کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے خدا نے اسے نینوہ جانے کا حکم دیا جو اسور کی عظیم سنتلت قدار الحکومت تھا اور سور اسرائیل کا جانی دشمن تھا یونہ خدا کا پیغام لے کر وہاں جانا نہیں چاہتا تھا لیکن خدا چاہتا تھا کہ یونہ جو ہے وہ خدا کے کلام کو لے کر جائے آج دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کے لیے خدا کی منادی کے لیے جنہوں نے مختلف طریقوں سے خدا کے کلام کو پھلایا بہت سارے راولپنڈی اسلام آباد کے اندر بزرگ ٹھہرے ہیں جنہوں نے گلیوں میں محلوں میں بزاروں کے موڑوں پر مختلف علاقوں میں اور بہت سارے ایسے خطرناک علاقوں کے اندر جا کر منادی کی اور وہاں انجیل جلیل کو شیئر کیا اور وہاں کتاب مقدس ان کو دی اور بہت سارے لوگوں نے سنا اور برکت پائی اور بہت سارے لوگ نجات کی خوشکبری سن کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے لائق ٹھہرے جب بھی کسی بھی قوم یا قبیلے کے اندر کوئی بھی بری روش آ جاتی ہے گناہ آ جاتا ہے بدی آ جاتی ہے یا نافرمانی آ جاتی ہے خدا کے آئین اور قوانین کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں تب خدا مند کا گریس جو ہے خدا کا جو فضل ہے وہ اپنے لوگوں پر ہمیشہ ٹھہرا رہتا ہے خدا ہر ایک انسان کو یہ موقع بخشتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے پھر جائیں توبہ کریں ریپینٹ ہو جائیں اور خدا مند کی اپیڈینڈ کے اندر آ جائیں اس کے فرمان کو بجا لائیں اور اس کی حضوری کے اندر چلیں اور یہاں میں چھوٹا سے ایک واقعہ پڑھ کے شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں اور لکھا ہے کہ لیکن یونہ خدا مند کے حضور سے ترسس کو بھاگا اور یعفہ میں پہنچا اور وہاں اسے ترسس کو جانے والا جہاز ملا اور وہ قرآہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خدا مند کے حضور سے ترسس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے لیکن خدا مند نے سمندر پر بڑی آندی بھیجی اور سمندر میں سخت طفان برپا ہوا اور اندیشہ تھا تاکہ جہاز تباہ ہو جائے تب ملا حراسہ ہوئے اور ہر ایک نے اپنے دیوتا کو پکارا اور وہ اجناس جو جہاز میں تھے سمندر میں ڈال دیا تاکہ اسے ہلکہ کریں لیکن یونہ جہاز کے اندر رام سے سکون سے سویا ہوا تھا تب نا خدا اس کے پاس آ کر کہنے لگا تو کیوں پڑا سو رہا ہے اٹھ اور اپنے معبود کو پکار شاید وہ ہم کو یاد کرے اور ہم ہلاک نہ ہو میرے عزیز بھائی اور بہنوں جتنے بھی وہاں لوگ تھے اس کشتی کے اندر وہ اپنے اپنے معبودوں کو یاد کر رہے تھے لیکن یونہ جو تھا وہ جانتا تھا یہ ہوا پا خدا کو اس کی عظمت کو اس کی علویت کو جانتا تھا اور باقی جتنے تھے وہ اپنے اپنے دیوتاؤں کو پکار رہے تھے اب ان دیوتاؤں کے نام لینا مناسب نہیں لیکن ہمیں خدا نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم پیورٹی اپنے خدا یسو مسیح کو دیں کیونکہ آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کوئی اور دوسرا نام نہیں بکشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پائیں اور ان ناموں میں سب سے خوبصورت اور عالی نام یسو مسیح کا ہے پریز دا لارڈ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ گھبرا گئے پریشان ہو گئے کہ ہم اکثر جہاز پر سفر کرتے ہیں اکثر مختلف جگہوں کے اندر جاتے ہیں لیکن کبھی اتنا بڑا طفان نہیں آیا کہ ہم تو ہلاک ہو رہی ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ کورا ڈالتے ہیں اور کورا جب ڈالتے ہیں تو ان کے کرے کے اندر یونہ کا نام آ جاتا ہے اور اسے پوچھتے ہیں کہ بھئی تو نے کیا کیا ہے اس نے بتایا کہ میں نے نافرمانی کی ہے مجھے جانا کہیں اور تھا میں کہیں اور جا رہا ہوں اور اس نے کہا کہ مجھے آپ ایسا کریں سمندر میں پھینک دیں اور انہوں نے یونہ نبی کو سمندر میں جو ہی پھینکا تو کتاب مقدس بتاتی ہے کہ وہ بچائے گئے اور وہ بحال ہو گئے آج ہمیں بھی بحال ہونے کی ضرورت ہے آج ہمارے زندگی کے اندر بھی بہت سارے طفان ہیں بہت سارے مسائب اور مسائل ہیں لیکن ان طفانوں سے بچانے والا صرف ایک ہی خدا من یسو مسیح ہے مسیح یسو نے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سے طفانوں کو تھما دیا اور اس نے کہا تھم جا رک جا اور سمندر اور وہ پانی اور سب کچھ تھم گیا رک گیا آج ہمیں بھی کچھ وقت کے لیے رکنا ہے ہمیں خدا کے کلام کو بیان کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے اور خدا کی پفداری کو سمجھنا ہے اور لکھا ہے کہ پھر کیا کیا جبرو نے کرا ڈالا تو کیا نے ہوا کہ وہ کرا یونہ نبی کے نام نکلتا ہے پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ایک خدا نے انتظام کیا ہوا تھا خاص خاص انتظام کیا ہوا تھا اس کو بھی بچانے کے لیے خدا نے یونہ کو بچانے کے لیے بھی انتظام کیا تھا خدا نہیں چاہتا تھا کہ یونہ جب سمندر میں گرا ہے تو وہ ڈوب کر مر جائے بلکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا وہ یہی چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے اور ہم یہاں دیکھتے ہیں سترمی آیت میں خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں لیکن خدا مندر نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونہ کو نگل جائے اور یونہ تین دن اور رات مچھلی کے پیٹ میں رہا تب یونہ نے مچھلی کے پیٹ میں خدا مندر اپنے خدا سے دعا کی کہ میں نے مسیبت میں خدا مندر سے دعا کی اور اس نے میری سنی اب یہاں اس بات کو ہم جان سکتے ہیں کہ خدا جو ہے توبہ کا ایک دروازہ ہمیشہ کھلے رکھتا ہے اور وہ دروازہ جب کھلا ہوتا ہے تو اس کے اندر آنے والے ہمیشہ بچ جاتے ہیں یسو کے لہو میں اس کے کفارے میں چھپ جاتے ہیں اور اس کی معموری میں لوگ اور زیادہ معمور ہوتے اور خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں اور پھر خدا کا کلام کہتا ہے اس کی نامی آیت میں وہ کہتا ہے کہ میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا میں اپنی نظریں ادا کروں گا اور نجات خدا من کی طرف سے ہے اور خدا من نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونہ کو خشکی پر اگل دیا میرے عزیز بھائی اور بہنوں وہ وقت تھا یونہ پر کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھا تین دن اور تین رات کانٹینیو پیٹ کے اندر رہا لیکن خدا نے اس کو اکسیجن بھی دی خدا نے اس کی جان کو محفوظ کیا خدا نے اس کی اکل کو اس کے ذہن کو کھول دیا اور خدا من نے کہا کہ میں قادل مطلق خدا ہوں میرے سوا کوئی اور نہیں ہے اور جب اس نے اس بات کو سنا تو اس کے دل پہ چوٹ لگی اور اس نے اقرار کیا کہ میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں اور اس نے اقرار کیا کہ یسو مسیح نجات دینے والا ہے اور جب اس نے دعا کی تو پھر اس کی دعا جب خدا نے سنی تو خدا نے اسے کیا کیا اسے بحال کر دیا اور اس مچھلی نے پھر بہر آ کر اسے اگل دیا میرے عزیز بھائی اور بہنوں یہ وہ یونہ ہے کہ جو نہ فضاء پہ ہے نہ زمین پہ ہے بلکہ پانی میں ہے ترمیان میں ہے اور پانی جو ہے وہ صاف کرتا ہے گندگی کو دھوتا ہے پانی ہمیں کلین کرتا ہے اور خدا کے کلام محیس کر کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا پانی انڈیلتا ہے اور ہماری ساری گندگی کو پلیتگی کو دور کرتا ہے اور جب وہ ہم پر صاف پانی چھڑکتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر بحالی ترقی اور خوشحالی آتی ہے میرے عزیز بھائی اور بہنوں جب یہ ملا جو تھے وہ سوچ رہے تھے کہ یہ کون سا شخص ہے یہ کون شخص ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے یونہ تو وہ پریشان ہو گئے آج ہم بھی کئی بار مختلف خدام کو دے کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے کہاں سے آیا ہے ہم مختلف سوالات مختلف انگلیاں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی ٹانگیں کھیچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں ٹانگیں کھیچنے کی بجائے اگر ہم ان کے ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف لیں اس سمندر سے باہر نکال دیں تو کیا ہوگا بحالی آئے گی نجات آئے گی قومیں اور قبیلیں جو ہیں وہ برکت پائیں گے اور لوگ بحال ہوں گے تو آج ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو خدا کی باتوں کو خدا کے کلام میں سے سیکھیں سمجھیں اور جانیں میرے عزیز بھائی اور بہنوں ایک اور حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ ہے دوسرا سالاتین کی کتاب اور اس کا چوتھا باپ ہے اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ علیشہ اور سنومی ایک مالدار بیوہ تھی اور شنومی کا ایک بہت بڑا یہاں واقعہ درج ہے اور شنومی عورت کا کوئی فرزند نہیں تھا اور اس کا شہر جو تھا بڑا ہو چکا تھا اور بزرگی کی وجہ سے بھڑاپے کی وجہ سے شاید وہ یہ سوچ رہی ہو کہ شاید ناممکن بات ہے خدا تو پتھروں میں سے سب کچھ مہیا کر سکتا ہے خدا نے ابراہام کو برکت دی ہے خدا ہر انسان کو برکت دینے کے لیے تیار رہتا ہے اور خدا ہر ایک شخص کی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی روزن جو ہے وہ کھلا رکھتا ہے اب ضرورت ہے کہ ہم اس روزن کو جاننے کہ وہ روزن کیا ہے وہ سراغ کیا ہے جب ہم اس کو جانیں گے تو پھر ہم برکت پائیں گے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں شنیمی عورت کے بارے میں لکھا ہے اس کی چودمی آیت میں لکھا کے پھر اس نے کہا کہ اس لیے کیا کیا جائے تب جازی نے جواب دیا کہ واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں اور اس کا شہر بوڑا ہے اب یہ واقعہ کیوں ہوا ہوا ایسا کہ ایک روز ایسا ہوا کہ علیشہ شنیم کو گیا اور وہاں دولت مند عورت تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا پھر جب وہ ادھر سے گزر رہا تھا تھا روٹی کھانے کے لیے چلا جاتا تھا تو اس نے اپنے شہر سے کہا کہ دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا اکثر ہماری طرف آتا پھرتا ہے اور ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری دیوار پر بنائیں اور اس کے لیے ایک پلنگ میز اور چوکی اور شمدان لگائیں پھر جب بھی وہ ہمارے پاس آئے وہیں ٹھہرے شنومی اور جو ہے وہ اس بات کو سمجھتی تھی جانتی تھی کہ یہ مرد خدا ہے اس کے اندر ایک قوت تھی اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب خدا کا نام لیتے ہیں اور یسو مسیح کے نام سے حکم دیتے ہیں بیماریوں کو کمزوریوں کو تو وہ نکل جاتی ہیں اور بہت سارے لوگ بیمار ہوتے ہیں یسو کے نام میں شفا پاتے ہیں بےولاد جب یسو کے نام میں دعا کرتے ہیں تو خدا ان کی سنتا ہے خدا ان کو بحال کرتا ہے اور یہاں ہم بھی دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں سے اس کے تعلق سے لکھا ہے اس کی سولیمی آیت میں کتاب اس نے کہا علیشہ نے کہا کیونکہ ایک خاص بات اور وہ یہ تھی کہ خدا اپنے کام کرنے اور کرانے جانتا ہے اور یہ خدا کی الہیت کو ظاہر کرتی ہے خدا کی یہ جو مرزی ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہر ایک کام جو انسان کی نظر کے اندر ناممکن ہوتا ہے وہ خدا ممکن کرتا ہے اور یہاں لکھا ہے کتاب اس نے کہا کہ موسمِ بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا وہ پروفیسی کرتا ہے علیشہ اور اس نے کہا نہیں ہے میرے مالک اے مرد خدا تو اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہے سو وہ عورت حاملہ ہوئی اور جیسا علیشہ نے اس سے کہا تھا موسمِ بہار میں وقت پر یہ واقعہ ہوا اور لکھا ہے کہ موسمِ بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ لڑکا بڑھتا ہے جوان ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی عمر تقریباً سات سال سکولر بتاتے ہیں کہ تقریباً سات سال تھی اور لکھا ہے کہ جب وہ لڑکا بڑا تو ایک دن ایسا ہوا کہ اپنے باپ کے پاس کھیت کارٹرے میں چلا گیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا ہائے میرا سر ہائے میرا سر یعنی اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ایسا ہو گیا کتنا کمزور ہو گیا کہ جو واقعہ میں بیان کرتا ہے کہ وہ مرنے کے قریب تھا اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ وقت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا اس کی بیسویں عیت میں لکھا ہے کہ اس نے اس کی ماں کے پاس پنچایا خدا کے پلنگ پر لٹا دیا اور ادرازہ باندھ کر کے باہر چلی گئی اور لکھا ہے اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت موزہ خدا ان کی زندگی کے اندر کرتا ہے خدا آج ہماری زندگی کے اندر بھی بہت سارے موزے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے بشرتے کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی خدا ان یسو کو دیں اور اس کے بعد اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی کو بجا لانے کے لیے اپنی اس کام کو کرنے کے لیے اپنی ساری طاقت اپنا سارا زور جو ہے وہ خدا ان کی مرضی کے مطابق لگائے تو ہم سرخرو ہوں گے ہم کامیاب ہوں گے ہم کامران ہوں گے اور اس کی 32 سے 35 آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں یہاں لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ بچہ مر جاتا ہے اب یہ جو بچہ مر جاتا ہے لکھا ہے کہ جب علی شاہ اس گھر میں آیا تو دیکھو وہ لڑکا مرا ہوا اس کے پلنگ پر لیٹا تھا سو وہ اکیلہ اندر گیا سو وہ اکیلہ اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خدا سے دعا کی یہاں دعا کا جو پیٹن ہے نا یہ بہت ضروری ہے کسی بھی آپ مشکل کے اندر پریشانی کے اندر ہوں تو آپ ضرور خدا کے ساتھ اپنے راستے کو اپنے اس رشتے کو اپنی اس قوت کو ضرور بہال کریں کئی دفعہ ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں کرین کے ذریعے جہاز کے ذریعے تو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم کلیسیہ کے اندر ہیں پھر بھی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم کئی غیر قوم کے اندر ہیں تو وہاں بھی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے اگر کسی مشکل کے اندر پریشانی کے اندر ہیں تو وہاں بھی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے اور خدا سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے یہاں علیشہ نے بھی ایسا ہی کام کیا اور اس نے یہوہ خدا سے دعا کی اور لکھا ہے اس کی چونتی سویت میں لکھا ہے اور اوپر چڑھ کر اس کے بچے پر لیٹ گیا اور اس کے مو پر اپنا مو اور اس کی آنکھوں پر اپنی آنکھیں اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس کے اوپر پسر گیا تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا اور پھر کیا ہوا پھر وہ اٹھ کر اس گھر میں بہر ٹیلا اوپر چڑھ کر اس کے بچے کے اوپر پسر گیا اور وہ بچہ سات بار چھینکا اور بچے نے آنکھیں کھول دیں میرے عزیز بھائی اور بہنوں یہ وہ موجزہ ہے جو خدا اپنے مقدسین کو یہ قوت بخشتا ہے کہ ان کے ذریعے یہ موجزات ہوتے ہیں آج بہت ساری کلیسیاں کے اندر خدا بڑے بڑے کام کر رہا ہے خدا اپنے جلال کو ظہر کر رہا ہے اور آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی ٹیسٹمنیز گوایاں ہیں جس کے سننے سے لوگوں کے ایمان بڑھتے ہیں اور اس کی شان بڑھتی ہے اس کا نام نرالہ ہے اس کی شان نرالی ہے اور جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ صرف و صرف ہمارا خدا مند یسو مسیح ہے اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں یونہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے تو لوگ گھبرا گئے پریشان ہو گئے یہاں علی شاہ گھبرایا نہیں ہے علی شاہ پریشان نہیں ہوا اور یہ شنومی عورت جو تھی وہ اس بات کو سمجھتی تھی کہ یہ مرد خدا جو ہے جب میں اس کے سامنے درخواست کروں گی تو خدا میری سنے گا اور خدا نے ایسا ہی کیا اور اس کے بعد یہ لڑکا زندہ ہو گیا اور اس کا نام جو ہے وہ یونہ نبی ہے حالیلویہ اور یہ بہت بڑی گواہی ہے آج ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ اسی یونہ کو جسے خدا نے علی شاہ کے ذریعے زندہ کیا اس نے ایک بہت بڑا کام کیا اور وہ کام جو اس نے کیا وہ کیوں کیا اس کی ریزن یہ تھی کیونکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے لوگ جو ہے تباہوں برباد ہوں بلکہ خدا اپنے لوگوں کو بچانا چاہتا تھا خدا اپنے لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ خداوند کی مرضی کے مطابق خدا کے آئین کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور خداوند یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دھندہ مانیں آج ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم بھی خداوند کے کلام کے مطابق اور اس کی مرضی کے مطابق چلیں اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خداوند کا کلام دوسری بار یونہ نبی پر نازل ہوتا ہے یعنی خدا دوسری بار اس سے کلام کرتا ہے ایک بار خدا اسے کہتا ہے کہ تو جان اینما کو اور وہ جانے سے رک جاتا ہے اپنی منمانی کرتا ہے اپنی مرضی کرتا ہے لیکن خدا جسے چن لیتا ہے خدا جسے بھیجتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی کوئی رکاوٹ اس کی زندگی کے اندر نہیں آتی جتنے بھی وہ اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی اپنی پریشانی زہر کر لے یا اپنی کوئی نہ کوئی ایسا عذر پیش کرے لیکن خدا اپنی مرضی پوری کرتا ہے اور لکھا ہے کہ اٹھ کر پھر وہ کیا ہوا شہر نینوہ کو گیا اور اس نے وہاں جا کر کیا کیا اس نے وہاں جا کر لکھا ہے تیسری آیت میں تب یونہ خدا کے کلام کے مطابق اٹھ کر نینوہ کو گیا اور نینوہ بہت بڑا شہر تھا اور اس کی مسافت تین دن کی راہ تھی اور یونہ شہر میں داخل ہوا اور ایک دن کی راہ پر چلا اور اس نے منادی کی اور کہا چالیس روز کے بعد نینوہ برباد ہو جائے گا کیونکہ یہ ایک بہت بڑا شہر تھا اور اس کے اندر بہت سارے لوگ تھے اور اس کی عبادی جو تھی ایک لاکھ بیٹس ہزار سے زیادہ تھی تو بھی یہ علاقہ اس کے مطابق جہاں خدا اپنی مرضی چاہتا تھا اپنی مرضی چاہتا تھا وہ خدا نے پوری کی لیکن انسان کی جو ارادہ ہے انسان کی جو مرضی ہے وہ جب اپنی مرضی کرتا ہے تو اس مرضی کے مطابق وہ ہلاکت 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 اپنے لئے نکالتا ہے اس کے لئے راستوں کو ہموار کرتا ہے تاکہ خدا کی نافرمانی کے ذریعے وہ ہلاکت کے اندر آئے لیکن خدا ہلاکت سے نکال کر ہلاکت سے نکال کر زندگی میں لانا چاہتا ہے اور جب خدا نے کہا کہ میں اسے ہلاک کر دوں گا ان کو مار دوں گا تو خدا نے اپنے رحم کو اپنے فضل کو بھی زہر کیا اور تب لکھا ہے تب نینوہ کے بشندوں نے کیا کیا خدا پر ایمان لاکر روزے کی منادی کی اور ادنی وعالی سب نے ٹاٹ اڑا اور یہ خبر نینوہ کے بادشاہ کو پہنچی اور وہ اپنے تخت سے اٹھا اور بادشاہی لباز کو اتا ڈالا اور ٹاٹ اڑ کر راک پر بیٹھ گیا اور ہم پھر دیکھتے ہیں کیا ہوا وہاں خدا نے کیا کیا خدا نے ایک بہت بڑا ریوائیول لائیا اور لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوہ میں یہ اعلان کیا گیا کہ اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا کوئی ہوان گلہ یا رمہ کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے لیکن انسان اور ہیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ زاری کریں بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے کہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہو لیکھا ہے جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روشوں سے باز آئے تو وہ اس غزب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں دعا جو ہے روزہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ ایک تعلق کو ظاہر کرتا ہے ایک مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے اگر آج ہم بھی کسی بھی مشکل کے اندر پریشانی کے اندر ہیں اور ہمیں اس چناؤں کے بارے میں محسوس نہیں ہو رہا تو پھر آج ہمیں بھی کیا ہے گریہ زاری کرنے کی ضرورت ہے اپنے آنسو بہانے کی ضرورت ہے ہمیں گٹنوں کے بل ہونے کی ضرورت ہے خدا کی رضا کو خدا کی مرضی کو بجا لانے کے لیے اس کی آئین اس کے قوانین کو ماننے کی ضرورت ہے جب ہماری روشیں درست ہو جائیں گی تو خدا ہمار لیب حالی کا دروازہ کھول دے گا اور یہاں بھی ایسا ہی دھنینما کے اندر بھی کہ ان کے اندر بری روشیں تھی بری آداد تھی اور وہ غیر معبودوں کو مانتے تھے لیکن خدا یہی چاہتا تھا کہ وہ کیا کریں اپنی بری روشوں سے باز آئیں میں ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں دوسرا تواریخ اور اس کا ساتھ باب اور اس کی چودمی آیت سے پڑھتا ہوں لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری رہوں سے پھریں تو میں آسمان سے سن کر ان کا گناہ ماف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے کیونکہ میں نے اس گھر کو اب چنا اور مقدس کیا ہے کہ میرا نام یہاں صدا رہے اور میری آنکھیں اور میرا دل برابر یہیں لگے رہیں اور اگر تُو میرے حضور ویسا ہی چلے جیسا تیرے باپ دادا چلتے رہے اور جو کچھ میں نے تجھ کو حکم کیا اس کے معافق عمل کرے اور میرے آئین اور حکام کو مانے میرے عزیز بھائی اور بہنوں خدا ہمیشہ یہ چاہتا ہے خدا یہی چاہتا ہے کہ اس کے آئین کو اس کے قوانین کو مانے آجائے فولو کیا جائے اور لکھا کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر خاک سار بن کر ہمبل ہو کر نرمزاج ہو کر اپنے آپ کو خالی کر کے خدا کو اپنی زندگی کا شخصی نجات دھندہ قبول کریں اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول اس کو دے دیں کیونکہ خدا مند جب آپ کنٹرول کرے گا خدا اپنے طریقے سے آپ کو چلائے گا پھر آپ کا چناؤ جو ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوگا پھر آپ کو ہیل اجت کرنے کی ضرورت ہی ہے پھر خدا خود لائن آف ڈریکشن کو درست کرے گا لیکن انسان ہے نا بشر ہے کمزور ہیں لیکن خدا ان کمزوریوں کو دور کرتا ہے خدا اپنے زور کو ظاہر بھی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے آئین میرے ایک حکام پر چلو اس کی مرضی کے مطابق چلو جب ہم خدا مند کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں خدا مند کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو پھر خدا جو ہے کیا کرتا ہے خدا ہمیں بحال کرتا ہے خدا ہمیں ان بری روشوں سے نکال کر ہمیشہ کی زندگی کے اندر لے کے آتا ہے جہاں پاکیزگی ہوتی ہے جہاں نافرمانی نہیں ہوتی جہاں گناہ نہیں ہوتا جہاں بدی نہیں ہوتی بلکہ خدا مند کی وفاداری اور تابع داری ہوتی ہے اور عزیزو آج خدا یہی چاہتا ہے خدا یہی چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جہاں زندہ رہیں اس کی مرضی کے مطابق چلیں اور خدا مند کی مرضی کے مطابق جہاں عمل کر سکیں اور زبور 119 اس کی 101 آیت میں لکھا ہے کہ میں نے ہر بری راہ سے اپنے قدم روک رکھے ہیں تاکہ تیری شریعت پر عمل کروں اگر آج ہم اپنے قدموں پر روک لیں گے نہ ہم دہنے مڑیں گے نہ بھائیں مڑیں گے بلکہ اپنے راستے کو ہم وار بنائیں گے امسال کی کتاب میں لکھا ہے کہ تُو نہ دہنہ مڑ نہ بھائیں بلکہ اپنے پاؤں کے راستے کو ہم وار بنا آئیں ہم خدا مند کی آئین کو خدا مند کے قوانین کو اپنی زندگی کے اندر اپلائے کریں اور لکھا ہے زبور 119 کی 136 آیت میں لکھا ہے کہ میری آنکھوں سے پانی کے چشمیں جاری ہیں اس لیے کہ لوگ تیری شریعت کو نہیں مانتے آج افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ لوگ خدا مند کے آئین کو خدا مند کے قوانین کو اس کی مرضی کو چھوڑ چکے ہیں لیکن ہمیں ضروری ہے کہ ہم خدا مند کی مرضی کے مطابق خدا مند کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی خدا مند کو دیں اور یہاں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے بہت بڑا کام کیا یونہ کی زندگی کے اندر کام کیا اور خدا نے کیا کلام کیا میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں چار باپ کی نامی آیت میں لکھا ہے اور خدا نے یونہ سے فرمایا خدا کی نظر میں برائی کی ہے لیکن خدا برائی میں سے بھلائی نکالتا ہے اور یہاں جس بیل کے بارے میں ذکر ہے اس کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ قدو کی بیل ہوگی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا خدا نے ایک کیڑا مقرن کیا اور کیڑے نے کیا کیا اس کو سکا دیا خدا کہتا ہے خدا کہتا ہے کہ اس بیل کا تجھے اتنا خیال ہے کہ جس کے لئے تو نے نہ کچھ محنت کی نہ اسے اگایا اور جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوک گئی کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوہ کا خیال کروں جس میں ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے اور بے شمار معیشی ہیں جانور ہیں تو خدا تو انسانوں کے علاوہ جانوروں کا بھی خیال کرتا ہے خدا آج میرا اور آپ کا بھی خیال کرتا ہے خدا ہر ایک اس نسل انسانی کا خیال کرتا ہے دنیا میں بہت سارے چرند ہیں پرند ہیں بہت ساری چیزیں ہیں لیکن خدا سب سے زیادہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں ببتسمہ لیتے ہیں اور خدا مند کی حضوری کے اندر خدا مند کی معموری کے اندر معمور ہوتے چلے جاتے ہیں اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ روح سے معمور ہوتے جاؤ آپس میں مزامور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو دل سے خدا مند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو یہی تعلیم ہے آج ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر یونہ نبی نے خدا کی نافرمانے کی گو کہ خدا نے اسے پوائنٹ کیا تھا چنا تھا کہ یہ میری مرضی کے مطابق کام کرے اور جب اسے ٹھوکر لگتی ہے تو پھر وہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں خدا مند مجھے ایسا ہی کرنا ہے اور اس نے ایسا ہی کیا اور خدا نے سب کچھ بحال کر دیا خدا آج آپ کی زندگی کے اندر بھی بحالی کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے خدا آج آپ کو بھی دعویٰ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو خدا مند کا نور تم پر چمکے گا آج ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی کے اندر اپنے نور کو اپنے اس بلیسنگ کو شیئر کرے کیونکہ خدا مند فرماتا ہے خدا مند فرماتا ہے کہ میں اس لئے سے دنیا میں آیا تاکہ جو کوئی ہر کوئی شخص چاہے وہ کسی بھی قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہے آئے خدا مند کی حضوری میں آئے تو خدا اسے کیا کرے گا نجات دے گا مخلصی دے گا بحال کرے گا آئے ہم بھی اپنی زندگیاں اپنے مالک خدا مند یسو کو دیں توبہ کریں اقرار کریں ببتسمہ لیں اور اس کی راہ کو سمجھیں کیونکہ راہ حق اور زندگی خدا مند یسو مسیح ہے اپنی زندگی کے اندر ایسا چناؤ کریں جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو اس کے آئین اور اس کے قوانین کے مطابق ہو میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں زندہ آسمانی باپ یسو کے نام میں تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ مالک خدا مند تیرا کلام جو ہماری راہ کے لئے روشنی اور قدموں کے لئے چراغ ہے اے مالک خدا مند تیرا کلام ہماری زندگی ہے تیرا کلام ہمارے لئے روشنی ہے اور تیرا کلام ہماری زندگی کے لئے بے پناہ خوبت کا وطیق سے تو نے کلام کیا اور مالک خدا مند نے ہمیں یہ سکھایا ہمیں بتایا کہ مالک خدا جو تیرا چناؤ ہے جو تیری مرضی ہے جیسے اسمان میں پوری ہوتی ہے اسی طرح زمین میں پوری ہو ہے مالک خدا تیرا بندہ یونہ نے خدا تیری وفاداری کی اور خدا تیری مرضی کے مطابق خدا خدا جب اس نے جان لیا سمجھ لیا کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں اس نے توبہ کی تو تو نے اس کو اور اس کے ساتھ ان سارے لوگوں کو بحال کر دیا اس کے لئے ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج بھی خدا جتنے بھی لوگ تو آج خدا مند توبہ کرتے ہیں خدا مند گریہ زاری کرتے ہیں اپنی بری روشوں سے باز آتے ہیں تو مالک خدا مند انہیں بحال کرتا ہے تو اپنے لوگوں کے ساتھ سارے چلتا ہے انہیں زندگی بخشتا ہے قوت بخشتا ہے اور ان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کرتا ہے مالک خدا مند تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو انہیں بحال کر تاکہ خدا مند جس طرح خدا مند انہیں اس شنیمی عورت کے ساتھ خدا اند اس کے بیٹے کو خدا اند اس دنیا میں لایا اور خدا مرنے کے بعد اسے خدا اند خدا علیشہ کے ذریعے تو نے زندہ کیا اور مالی خدا اند آج بہت سارے لوگ جو مردہ ہو چکے ہیں یسو کے نام میں زندگی پائیں اور قسرت کے زندگی پائیں تو ایک بھائی کو بہن کو برکہ دے تاکہ توبہ تک نوبت پہنچے اور خدا اند تیرا کلام بڑھتا رہے تیری شان بڑھتی رہے اور خدا اند تیری عظمت بیان کی جاتی رہے اے مالی خدا اند تک ایک بھائی کو بہن کو بیٹی کو برکہ دے جتنوں نے خدا اند تیرے اس کلام کو تیری عواز کو سنا ہے انہیں برکہ دینا تاکہ خدا اند تیرے نام سے تیرے لوگ بحال ہوں اور خدا اند اپنی بری ربشوں سے ہٹ کر سارا جلال ترے بیٹے یسو کو دے سکیں مسیح ہمارے خدا اند یسو مسیح کے وسیلہ سے آمین خدا اند آپ سب کو برکہ دے خدا اند کا رحم اور فضل آپ کے ساتھ آپ کی زندگیوں کے ساتھ اور آپ کے خاندانوں کے ساتھ ہوتا رہے اسی طرح خدا کے کلام کو سنتے رہیں اور ایک دوسرے کو شیئر کرتے رہیں خدا اند آپ سب کو برکہ دے گاڈ بلیس یو آل